موسیقی ملتان میں کورونا وائرس کا خطرہ نشتر ہسپتال میں داخل دو مریضوں کو سکریننگ کے بعد دسچارج کر دیا گیا آئسولیشن مارڈ میں چار مریض دے ریلاج آمیر اور سنا کو سنا اللہ کو کورونا ساتھ کوئی علامت نہ ہونے پر دسچارج کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں عوارہ کتوں کی بھرمار کتے کے کاتے کے باقیات میں خطرناک حت تک اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس مریض نشتر ہسپتال پہنچ گئے شیخزید ہسپتال رحیم یار خان نے چالیس دنوں میں پانچ سو ستاستر شہری کتے کاٹنے سے زخمے ہو کر لائے گئے کتہ مقاو مہم بری طرح ناکام ویکسین نایاب مریض انتظامیہ پر برد پڑے شہریوں کا کتہ مار مہم تیز کرنے اور ویکسینیشن کی فراہمی کا مطالبہ نیٹھی چینی میں مہنگائی کی کرواہر چینی کا پھیلہ سو روپے مہنگا ہو گیا جنوبی پنجاب کے پانچ سو تیس یوٹیلیٹی سٹور سے چینی ہائپ دس سوز باگ بھی سٹور پر چینی کی سپلائی ممکن نہ ہو سکی چینی کا سرکاری ریٹ اٹسٹر ٹوپے مارچ سوٹ میں پچاسٹی روپے کی کلو میں فروخت ہونے لگی چینی کی قیمت پر سرکاری نرس نامہ بزاق بن کر رہ گیا سلائی کی عوام نے چینی مہنگی ہونے پر اس کا متبادل تلاش کر لیا شہریوں کا چینی کی جگہ گھڑ اور شکر استعمال کرنے کا فیصلہ نوے روپے کی کلو شکر کی آدھا کلو مجدار ایک کلو چینی کے برابر جنوبی پنجاب میں جگہ جگہ چینی کا متبادل تیار ہونا شروع ہو گیا گھڑ سے بنائے کے شکر کا استعمال انسان جسم کے لیے بھی مفید کر آئے پندروی چولستان جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل آغاز کل سے ہوگا پاکستان بھر سے شائع کی جیپ ریلی چولستان پہنچنا شروع کیمپنگ کا سلسلہ اروج پر پہنچ گیا یزمان کے حسنین بسنا جیپ ریلی میں سی کٹیگری میں حصہ لے کر جیت کے لیے پور آزد حکومت جنوبی پنجاب صبح کا وعدہ ضرور پورا کرے گی تحریک انصاف کے امینے لیہ ملک نیاز احمد کا دعویٰ کہتے ہیں حکومت کے پاس ترمین کے لیے دو تہائی اکسیدیت موجود نہیں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو جنوبی پنجاب صبح کے لیے ساتھ ملا رہے ہیں عوام سے کیا گئے وعدے پورے کریں گے تحریک انصاف کا جنوبی پنجاب صبح کا وعدہ وفا نہ ہو سکا جنوبی پنجاب کے عوام حکومتی وعدوں کو یاد کرانے لگے سی پی صدر مسلم لیگ نون رانا شاہد الحسن صبح جنوبی پنجاب کے لیے تحریک چلانے کا اندیا دے دیا کہا کہ الگ صبح کے لیے نون لیگ پی ٹی آئی کا ہر سطح پر ساتھ دینے کو تیار ہے کرونا کے باعث امپورٹ بند ہونے کا اثر ذریعی عدویات پر شروع رحیم یارخان میں ذریعی عدویات کے قیمت میں ہوش ربا اضافہ تمام عدویات دو سو سے تیسو روپے پی لیٹر مہنگی ہو گئی پیسٹی سائیڈ اسوسییشن نے امپورٹ نا کھلنے پر مزید پانچ سو روپے پی لیٹر تک مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا بہاول پور میں گلاب سنڈی کے خلاف آف سیزن مینجمنٹ جاری کپاس کی چٹیوں میں گلاب سنڈی موجود محسما پیس مورننگ کے اثران کا کاشکاروں کو گلاب سنڈی کا بروقت تدار کرنے کا مشورہ کہتے ہیں کہ کپاس کی فصل کو بچانے کے لیے کپاس کی چٹیوں میں ٹینڈوں کا خاتمہ ضروری ہے ڈی ایچ کی اسپیتال میں اوالی میں سہولیات کا فکسان سٹریچر اور ویلچیز کے پہیے ٹوٹ کے بنچیز غائب مریض پریشاہ نکہتے ہیں مرجنسی میں گھنٹ و دھکے کھانے پڑتے ہیں مریضوں کو کوئی اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں عدویات باحث سے خرید کر لانے پڑتی ہیں ہیلتہ انتظامیہ اور ڈی سی نے مواقف دینے سے انکار کر دیا دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ کبھی ڈاکٹس ہے پہ ریفر کرتے ہیں سٹاف کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سب لوگ بیزی ہیں میڈیسن باہر سے لے کے آ رہے ہیں میڈیسن بھی یہاں پہ نہیں ملی کبھی ڈاکٹر ہے در نرس کے پاس پہتے ہیں پھر وہ مرجنسی میں آئے انہوں نے در مرض کو کہا تو انہوں نے بھی ہماری نیشن سیول ہسپتال بہاورپور میں مبینہ بچہ چھوڑی کا معاملہ ہسپتال انتظامیہ نے حفاظت انتظامات مزید صف کر دیئے سیکیورٹی کیمرو میں اضافہ نرسری کے باہر خصوصی سیکیورٹی درس قائم والدین بچہ وصول کرنے سے پہنے اپنی شناح کروائیں گے جو شناح کی کارڈ داخلے کے وقت دیا جائے گا اسے پر بچہ حوالے ہوگا ترجمان ڈاکٹر حامد خان نے آگاہ کر دیا بہاورپور بورڈ بھی اپنوں کو نوازنے کی روش پر نکل پڑا میٹرک امتحانات میں بورڈ انتظامی اور پرائیوٹ سکول معافیہ کا گھر جوڑ بے نقاب امتحانی عمل میں سرکاری سکولز اور کالیجز نظر انداز ریجن بھر کے متعدد شہروں میں تیس سے زائد پرائیوٹ کالیجز اور سکولز کو امتحانی سنٹر در کلیر کر دیا گیا متعدد سنٹر پرائیوٹ سکولز اور کالیجز کے ساتھدہ سپروائزی سٹاف تائینات سرکاری سکول کے اتاتذہ اور بچوں میں تشویش کی لہنے دھوڑ گئے ملتان کی مبینہ غفلت اور لافرواہی پل شاہ والا کا گرین بیرڈ صرف نام کا ہی گرین رہ گیا گرین بیرڈ میں جا بجا گندگی کے گھے سب خاص تک موجود نہیں علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے گرین بیرڈ کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا ایسے گند پڑا ہوئے اور کوئی بھی آتا ہے اسے صحیح نہیں کرواتا بچے آتے ہیں وہ پریشانوں کے گر جاتے ہیں چھوڑ لگ جاتی ہے روڈ پہ کھلتے ہیں تو موٹس آگلوں کے نیچے آجاتے ہیں تو لہٰذا یہ پی ایچ اے کو چاہیے کہ اس کو پارا کو بنوائے سبور ٹبا بدر شیئر ڈسپوزل کا ڈیزائن موامہ بن گیا محکمہ پبلک حلق کے بعد کارپریشن کا ڈیزائن منصوب کمیشنر بہاول پور آصف اصبال چوہدین نے منصوبہ مہنگا ہونے پر حکومت پنجاب سے ٹیکنیکل ایڈوائزر مانگ لیا سروے ڈیزائنر ٹبا شیب بدر سے لے کر درائیب سوٹلٹ تک سیوچ میگا سکیم تیار کرے گا کھٹی شریف میہوالی کے باتیوں کو ملے گا صاف پانی تعلیم کی بھی ہوگی پر آوانی ایم پی اے امین اللہ خان نے وارٹر سپلائی سکیم اور سکول بیلڈنگ کا افتتاح کر دیا وارٹر سپلائی سکیم ایک کروڑ اکتیس لاکھ اور سکول کی بیلڈنگ سنتیس لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل ہوگی شہریوں کو صاف پانی کے فراہنی کے لیے لئیہ کی انتظامیاں سرگرم گفتی کمیشنر اسفر زیان کے ذریفت دارت صاف پانی کے فراہنی کا جائز ارسلاف ہوا دیگر مہتموں کے افسران میں وارٹر پیریفیکیشن پلانٹ کی صورتحال بارے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہین عباد سے رازی کا سبزی مندی خانے وال کا دورات سبزی اور پھلو کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جائزہ لیا اپنی نگرانی میں بولی بھی کروائی ڈیپٹی کمیشنر کی مارکٹ کمیٹی کو بولی کے دوران نرخ کم سے کم رکھنے کی حدار ہائی کورٹ ملتان بار کے سالانہ انتخابات صدارت کے میدوار سید ریاض الحسن یلانی نے الیکشن کا منشور پیش کر دیا کہا کہ علیدہ ہائی کورٹ کا حصول منشور میں شامل ہے کچہری توسی کے حوالے سے پہنے بھی جد جہد کے الیکشن جیت سر اس پر مزید کام کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار بہاولپور کے انتخابات الیکشن پروسس کل سے شروع ہوگا چیئرمن الیکشن بورڈ محمد تاہیز سید کا کہنا ہے کل سے چودہ فروری تک آگزاد نامزد کی جمع کرواست جائے سکیں گے انیس فروری کو میدواروں کی حکمی لسٹ آویزہ کر دی جائے گی نظام آباد لودرہ میں ایک خاتون کی لاش گھر سے برامر مقتولہ کے تین بچے شہر قوتر ویائی سے محروم کاثر کے بھائی نے شہر ساتھ سو دیور پر خفیقہ الزام لگا دیا پولس کی کاروائی تینوں مبینہ ملزمان کو گرفتار کر لیا لاش بوس مارٹم کے لیے دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل مزید تحقیقات جاری بچی والدین کے حوالے والد بچی ملنے پر خوشی سے نہا خانی وال میں ایک علابات دس سیٹانس کی قریب گھر میں گیس سلنڈر دھماکہ دس افراد چلت گئے ریسکیو ڈبل وان ڈبل دو نے متاثرہ افراد کو دسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا بھرکر سے لاہور جانبالی مسافر بس تیز رفتاری کے باعث دلوالے کے نزدیک کو لٹ کری چھے افراد زخمی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال دریاخان منتقل کر دیا گیا ممنوع شاپر کی فروغت اور تیار کرنے والوں کی شامت آگئی بہاور لگر میں محکمہ محولیات کی کارروائی دس دکاندار سے کئی مل شاپر برامر دو دکانی سن کرتی تھے بورے والا میں بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ میپ کو ٹاسک پورچ کی بجلی چوروں کے خلاف کا روائیاں تاہوکہ اور چشتیا میں متعدد بجلی چور رنگی ہاتھوں گرفتار مطالعہ کاتھانوں میں مقدمات درش کر لیا گیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ملتان مہاری چوخ پر کارروائی قوانین کے خلاف ورزی پر چالیس ازائد گاریوں کو جرمانے بارہ گاریوں کو بند کر دیا گیا ایک ماہ سے تنخواہ کیوں نہیں دی جا رہی مینٹپل کوپریشن کے ڈیلی ویجز سنٹی ورکرز کا ڈسٹرک پریس کلپ رحیمی آخ خان کے باہر اہتا چارج کیسے ہیں ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری جانب تنخواہی ہی نہیں دی جا رہی اور ڈی جی خان میں چوکوں کی خوبصورتی کے کام کا آغاز فوارہ چوک سمیت دیگر چوکوں میں خدای کا کام شروع ملتور لگا دیئے گئے پاہ بھی لگا کر چوکوں مزید سرسپس بنایا جائے گا